اسلام علیکم دوستو آج ایک بہت بڑا دردنا واقع پیش ہے ایک شادی شدہ لڑکی کو اپنی حضبن نے بہرے میں سے قتل کر دیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ان کے گھر والی کہہ رہا ہے سرنگر میں ایک ایسا دردنا واقع پیش ہے جس لڑکی کا نام مہوش بتایا جا رہا ہے پندرہ سال کی ایج میں اس کی شادی ہو گئی تھی اس لڑکی نے اپنے مرز سے شادی کی تھی اس کے بعد وہ اپنے حضبن کے ساتھ رنٹ روم پہ رہ رہی تھی لیکن اس کے بعد جو اس کا حضبن ہے وہ ہر روز اپنے بیوی کو ٹارچر کرتا رہا جب کبھی بھی لڑکی کو پینسو کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ حضبن اس کو ٹارچر کرتا رہا تھا اس کو پینسے نہیں دے رہا تھا تب ہی لڑکی نے اپنی باب کو کال کیا جو میرا حضبن ہے وہ مجھے پینسے نہیں دیتا ہے اس کے بعد بتایا جب دونوں کا پنچائت ہوا تھا اس کے بعد لڑکی پھر سے رونے لگے کہ میرا حضبن مجھے کیر نہیں کرتا وہ مجھے پینسے نہیں دیتا تھا بتایا جب کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کو پھاسی دی گئی ہے یہ ابھی بہت بڑی خبر ہے جس رنٹ روم پہ وہ رہ رہی تھی وہاں پہ اور کوئی نہیں رہ رہا تھا صرف حضبن وائف یہی دونوں ایک کمرے میں رہ رہی تھی آج اس کو پھاسی دی گئی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا آج اس بہن کے ساتھ ہوا کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا دوستو وہاں پہ بھی مہتم چڑھ رہا ہے دوستو میں آپ کو وہاں کے والی ویڈیو کلپ دکھانے والا آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا چلیہ آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے سنس کاس بہت چلے یہ واقلی ہے جس لڑکی کو بہرم سے قتل کر دیا گیا تھا اس کا نام تھا مہوش بتایا چرا پندرہ سال کی ایج میں اس کی شادی ہو گئی تھی اس لڑکی نے اپنے مرج سے شادی کی تھی آج اس کو فاسی دی گئی ہے دوستو اس بہن کے لیے دعای مقفرہ ضرور کرنا اللہ اس بہن کو جنتل پھردو ستا کرے ان کی گھر والوں کو سبر الجمیل عطا کرے ویڈیو کو ذات سے زیادہ شیئر کرا ان کی قتلوں کو قریصی قریص سزا ملنی چاہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ